ہیلو فرائنڈز ویلکم ٹو گلوبل ڈیفنس ایک جو تھا وہ کمیونزم کا سسٹم تھا اور یہ دونوں جو تھے وہ ایک لائف سٹائل کو جو ہے وہ شو کرتے تھے دونوں کنٹریز کے پاس اس وقت لاش کانٹریٹی میں نیوکلئر آرسنل موجود تھا اس کے لئے ان کے پاس جو تھے ایڈوانس ویپنز بھی اس زمانے کے لحاظ سے موسٹ ایڈوانس ویپنز بھی موجود تھے لیکن دونوں کنٹریز نے یہی کوشش کی کہ وہ آپس میں کنونشنل جنگ نہ کریں بلکہ انہوں نے دنیا کی ڈیفرنٹ کنٹریز کو چوز کیا جہاں پہ انہوں نے ایک دوسری کے اگینس شہر وہ جنگے لڑی تو اس وقت کی جو وارس تھیں اس میں نہ صرف کنونشنل ویپنز یوز کی گئے بلکہ ایک اور وار جو تھی جس کو ہم کہتے ہیں سپائی وارس وہ بھی دونوں کنٹریز کے درمیان جو تھی اپنی پیک پر تھی ایک طرف امریکن سی آئیے اور دوسری طرف سوویت یونین کی کیجی بھی تھی جب یہ کول وار اپنی پیک پر تھی تو نائنٹین سکسٹی میں ایک ایسا واقعہ سامنے آیا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ تھا امریکہ کے جاسوسی سپائی ائرکافٹ جس کو یو ٹو بھی کہا چاہتا تھا جس کو اس وقت ریشیا نے جو ہے مار گرائے اور یہ اسے ایک انٹرنیشنل انسیڈنٹ جو ہے پوری دنیا میں سامنے آیا تو ریشیا نے نہ صرف امریکہ کی یو ٹو تیارے کو گرائے بلکہ اس کے پائلٹ کو زندہ گرفتار کر لیا تھا اس سے سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جب سوویت یونین کے آفیشلز نے اس تیارے کو کیپچرڈ کیا اس کی ڈیبری کو اور پائلٹ کو اور اس کے بعد جب اسے انفارمیشن ایکسٹرٹ کی گئی تو یہ بدہ چلا کہ یہ جہاز جو تھا سیونٹی تھاؤزن فیٹ پر جو ہے فلائے کرتا تھا اور اس زمانے میں ریشیا کے پاس کوئی ایس سچ ٹیکنالوجی نہیں تھی جو اس کو گرا سکے تو اس میں جو ہے اس کے لیٹسٹ جو ہے کیمرا سسٹم جس کی گئے تھے جس کے ذریعے سرویلنس کی جاتی تھی اور ریشیا کی جو امپورٹنٹ نیوکلئر انسٹرولمنٹس تھی ان کی تصیریں لی جاتی تھی لیکن اس کے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سوویت یونین کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ یہ جہاز جو تھا وہ پاکستان کی ایک کیپٹل سٹی جو ہے پروونس کے پی کے پروونس کی جو کیپٹل سٹی ہے پشاور اس کے نزدیک ایک بڑا بیر جو ہے ائر بیس تھی جو کہ امریکہ اور پاکستان نے اپسے کولیبریٹ کر کے امریکہ کو اس کی اجازت دی تھی یوز کرنے کی ادھر سے یہ جہاز جو ہے وہ اڑا کرتا تھا جہاں اس انسیڈنٹ سے امریکہ کی امبیرسمنٹ ہوئی وہاں پوری دنیا کو ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ پاکستان نے امریکہ کو جو ہے اپنی ائر بیس جو ہے وہ پروائیٹ کی گئی ہے اور اس سے جو ہے وہ سوویت انجین کی جو انسیڈنٹ سے اس کے اوپر جو ہے سربیلنس کی جاتی تھی تو نائنٹین فیفٹی نائن میں یہ ائر بیس پشاور میں کریئٹ کی گئی اور اس کے بعد جو ہے امریکہ کے ساتھ ٹین یئرز کے لئے کانٹرک کیا گیا جیسے امریکہ کو ٹین یئرز کے لئے اس کو یوز کرنے کی اجازت دی گئی پھر نائنٹین سکسٹی میں جب یو ٹو تیارہ گرائے گیا تو اس فور دو فرس ٹائم دنیا کے سامنے بات سامنے آئی کہ پاکستان نے اپنی ائر بیس جو ہے وہ امریکہ کو دی ہوئی ہیں تو صرف یہ پاکستان نے ائر بیس پروائیٹ نہیں کی تھی بلکہ جو ہے اس زمانے میں ترکی اور ایران کے فضائی ایڈو کو بھی یوز کیا جاتا تھا سوویت انجین کی سرویلنس کے لئے اور وہاں پر بھی جو ہے یو ٹو تیارے کا امریکنز استعمال کرتے تھے کیونکہ یہ ریڈار کو ایویٹ کرتا تھا تو زمانے میں سوویت یونین کو ایک اچھا خاصا آئیڈیا ہو چکا تھا کہ ایک ایسی جو ہے چیز جو ہے وہ انٹر ہوتی ہے سوویت یونین کی ائر بیس میں جو کازکستان کے راستے انٹر ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر سرویلنس کر کے واپس سے لی جاتی ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ سوویت حکام جو ہے وہ پہلے سے تیار تھے تو جب سوویت یونین نے اس تیارے کو گرائیا جو کہ پشاور سے فلائک کر کے گیا تھا تو اس کے بعد پائلٹ کو گرفتار کر کے اس کے اوپر جو ہے مقدمہ چلائے گیا اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کے پیزرین ایوب خان اور امریکہ کے صدر آئیزن ہاورٹ جو تھے انہوں نے بھی اس چیز کو ڈینائے کیا اور ان کا امریکہ کی جو افیشل سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایک آل ویدر فورکاست پلین تھا جس کا کام جو ہے ویدر کے اوپر جو ہے چیک انڈ بیلنس رکھنا تھا اور ویدر کے اندر جو چینجز آ رہے ہیں اور یہ جو ہے غلطی سے سوویت یونین کی ائر بیس میں داخل ہوا اور اگست نائنٹین سکسٹی میں پھر سوویت یونین کی عدالت کے اندر یہ مقدمہ شروع ہوا اور اس کے بعد انہوں نے پروف کیا کہ یہ ایک سرویلنس پلین تھا اور یہ جو ہے اسپیناچ کیا جاتا تھا سوویت یونین کے اوپر اس کے لئے انہوں نے پائلٹ سے ایک سٹیٹمنٹ بھی لے لی جس نے اطراف کیا کہ وہ سرویلنس مشن میں انوالف تھا اور پشاور کے نزدیک بڑا بیئر کیم کے ذریعے کہ ترو جو ہے اس پلین کو اڑایا جاتا تھا اور اس کو یہ رسپانسبلیٹیز دی گئی تھیں کہ وہ سرویلنس کرے سوویت یونین کی انسٹالمنٹس کی تو سوویت یونین نے اس پائلٹ کو ٹن یئرز کی امپرزمنٹ نہیں لیکن تقریباً ون اڈ ہاف یر کے بعد امریکہ کے ساتھ ایک آفیشل ایکچینج کیا گیا جس میں رشن سپائس کو ایکچینج کیا گیا اور اس پائلٹ کو امریکہ کو واپس کر دیا گیا اس سے باقی کے بعد سوویت یونین نے پاکستان کو کافی زیادہ تھریٹ بھی دیئے کہ وہ پاکستان کو شدید نقصان پہنچائے گا اور کافی زیادہ پاکستان سے اتجاج بھی کیا گیا پھر 1965 کی جنگ میں امریکہ نے پاکستان کا جو ہے بلکل ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور کافی زیادہ جو ہے ایک کول ایٹیٹیوٹ پاکستان کی طرف رکھا جس کے وجہ سے 1968 میں پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان مزید جو ہے امریکہ کو یہ ائر بیس نہیں دے سکتا اور اس کو اس کانٹریکٹ کو رینیو نہیں کیا جا سکتا اور پھر یہ جو کانٹریکٹ تھا وہ ختم کر دیا گیا امریکہ کے ساتھ فلائی 1969 میں اس ائر بیس نے کام کرنا چھوڑ دیا اور یہ ڈسفنکشنل ہو گئی یہ جو پائلٹ تھے یو ٹیو کو جن کو سویت یونین نے کیپچرٹ کیا تھا تو یہ ایک بہت ہی لور میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کر دیتے اور سٹرائٹ میں نے انہیں یو ایس ائر فورس کو جائن کیا جس کے بعد 1952 میں اور اس کے بعد 1956 میں سی آئی اے نے ان کو ہائر کر دیا ان کو باقیادہ ٹریننگ دی گئی یو ٹیو تیارے کو اڑانے کی اور مکمل ٹریننگ کے بعد ان کو ترکی اور پاکستان میں سینڈ کر دیا کیا جہاں پر انہیں دونوں کنٹریز کے اندر اپنی سرویسز جو پروائیٹ کی اور ان کا کور یہی تھا فیملی اور باقی لوگ سامنے کہ وہ ناسا کے لیے جو ہے وہ سپیس پروجیکٹ سے کام کریں یو ٹیو پلین جو ہے اس زمانے میں آلموست 90,000 فیٹ تک اس کو فلائی کیا جا سکتا تھا اور یہ اس وقت کے موسٹ ایڈوانس ائر پلینز میں یوز ہوتا تھا اور انٹرسنگلی آج بھی یہ ائر پلینز جو ہے وہ ویدر فورکاسٹنگ کے لیے اور ویدر چینجز کے لیے آج بھی اس کو امریکن گورمنٹ جو ہے وہ یوز کر رہی ہے تو اس کے اندر کافی ایک ہائی ریجولوشن کیمریز جو تھے اس وقت پھر تھے جو زمین پر نیوکلئر انسٹالمنٹس اور اس کے علاوہ باقی ملٹری انسٹالمنٹس کی تصیریں کھینجی جاتی تھی تو پہلے انسٹالمنٹس کو ترکی کے ذریعے یوز کیا گیا اور اس کے بعد اس کو ایران میں ڈپلائی کیا گیا جہاں پہ 1959 تک اس نے اپنے جو ہے وہ فلائٹس جو ہے پرفارم کی اور پہ 1959 میں اس کو امریکنز نے پاکستان میں موجود پشاور کے اندر ایک ایر بیس کے اندر اس کو یوز کیا KGB کو کافی حد تک آئیڈیا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کو فسلیٹریٹ کر رہے اور یہ پشاور سے جو ہے یہ فلائی کر رہے تو ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ KGB کے جو ایجنٹس تھے انہوں نے اس کو ڈسفنکشنل کیا اور اس کے ایلٹیٹیوٹ میٹر کو چینج کیا گیا جس کی وجہ سے اس نے ڈرانگ ایلٹیٹیوٹ شو کیا جس کی وجہ سے جو ریشنز تھے ان کو ایک موقع ملا اور انہوں نے اس کو ہٹ کیا لیکن یہ ایک کانسپریسی تھیوری کے علاوہ کچھ نہیں کیونکہ آج تک یہ چیز کبھی پروف نہیں ہو سکی تو یہ امریکن پائلٹ جب واپس امریکہ واپس آئے تو اس کے بعد ان کی مشکلات میں مزید اصافہ ہوا کیونکہ ان کو جو ہے امریکہ کی ایک کمیٹی کے سامنے ان کو پیش ہونا پڑا جہاں پر ان کو چلزامات کا سامنا بھی کرنا پڑا جس میں ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے جو ہے یو ٹو کو جب ہٹ کیا گیا تھا تو انہوں نے ایجیکٹ کرنے سے پہلے کیمریز کو جو ہے تباہ کیوں نہیں کیا اس کے اندر جو تشیری تھی اس کو ڈیلیٹ کیوں نہیں کیا اور انہوں نے جو ہے ایجیکٹ ہونے کے بعد جو ہے زندہ رہنے کو کیوں پریوریٹی دی اور جو ان کو سوسائٹ پیلز دی گئی تھی اس کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا تو اینویس اس کے بعد جو ہے ان کو کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا جہاں پر انہوں نے ان کو سیٹسفائی کیا اس کے بعد جو ہے ائر فورس سے نکلنے کے بعد انہوں نے ایک ائر ویس کمٹنی کو جو ہے جو ہے جوائن کیا اور اس کے بعد جو ہے نائنٹین سیونٹی تک وہ اسی میں کام کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایک پرائیویٹ ادارے کو جوائن کیا جہاں پر ہیلیکاپٹرز کی مینٹیننس کی جاتی تھی اور پھر نینٹین سیونی سیون میں ہی ایک حادثے میں ان کی ہلاکت ہو گئی ایک ہیلیکاپٹر کریش کے بعد تو ان کی وفاد کے بعد امریکن گورمنٹ نے ان کو جو ہے کافی عزازات دیا ان کو سلور سٹار دیا گیا ان کو پریزنر آف وار کے میڈلز بھی دیا گیا یہ ایک کول وار ایرہ کی ون آف دا انسیڈنٹ تھے جس نے پوری دنیا میں جو ہے امریکن ٹیکنالوجی کو جو ہے فر دی فرس ٹائم جو ہے انٹروڈیوز کیا سوویٹ یونین کی ٹیکنالوجی کی جو کیپیبلیٹیز تھی ان کو بھی شو کیا اور یہ ایک بہت ہی میجر انٹرنیشنل انسیڈنٹ تھا جو کہ ایک نیوکلیر وار میں بھی کنورٹ ہو سکتا تھا لیکن اس پورے انسیڈنٹ کو کافی طریقے سے دونوں کنٹریز نے ہینڈل کیا تو یہ ایک آج کی ہسٹری کی اپیسوڈ تھی جسے ہم نے یو ٹو تیارے سپائی پلین کو ہم نے آج ڈسکس کیا ای ہوب آج کی باڈکاسٹ آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں اپنی اپینین سے ضرور ہمیں انفارم کیجئے تینکیو فور لسننگ